اسلام علیکم ویورڈز کیسے ہیں آپ ہمیت کرتی آپ ٹھیک ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش اور عباد ہوں گے اور میں آپ کے لئے دعا گوں ہوں کہ آپ کے اچھے روزے گزر رہے ہوں انشاءاللہ میں نے سوچا آپ کے ساتھ آج کا ویلو شیئر کر لوں تو آپ سے دو تین ٹپ میں شیئر کر لوں حسب ممول مرگیوں کو بھی کھانا شانا ڈال دیا ہے فریش نظر آ رہی ہیں اور ٹوٹکا میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں تازہ کریم اگر کھٹی ہو جائے ویورڈز تو اس میں چھٹکی بھر بیکنگ پاڈر ملا کر پھینٹ لیں پھر ایک چمچ چینی اور چند کترے ونیلہ ایسر کے ملا دیں کریم بلکل تازہ ہو جائے گی اور استعمال کے قابل ہو جائے گی فریش ہو جائے گی کریم اور ویورڈز میرا دوسرا ٹوٹکا ہے گرم دودھ اور لیمو کا رس کیک کی اوپر ڈالیں تو کیک بہت ہی نرم ہو جاتا ہے ڈبا روٹی کا چورا بزار سے لاکر دوبارہ گرائنڈر میں پیس اور چھان کر جنگو پر لگائیں تو تلنے میں تیل خراب نہیں ہوگا یعنی اس میں سمیل نہیں آئے گی اور ویورڈز املی اور آلو بخارے کا تو آپ کو میں نے بتا دیا تھا کہ اس کی چٹنے بھی بنا کے رکھیں اور اس کا شربت بھی بنا کے رکھیں اور تیسرا ٹوٹکا ویورڈز ہے کہ سوپ میں انڈا ڈالتے وقت دیج کی نیچے اتار کر دو تین منٹھنڈا ہونے دے سوپ کو پھر انڈا ہلکا سا پھینٹ کر ڈالے تو ٹکڑے اچھے بن جاتے ہیں انڈے کے اور سوپ گھڑا گھڑا نظر آتا ہے اور اس کی لمبائی میں ٹکڑے بنتے ہیں بہت ہی خوبصورت نظر آتا ہے سوپ اور ویورڈز کیا حال ہے آپ کا سبحان سو رہا تھا تو میں نے کہا چلے میں آپ سے کچھ باتیں کر لوں اور عید کی شاپنگ بھی کر رہے ہوں گے گہمہ گہمی ہوگی عید کے لوگ کپڑے بھی لے رہے ہوں گے آپ تو تھوڑے دنوں کے بعد درزی بھی بوکنگ بند کر دے گا اور جن بہن بائیوں نے ابھی تک درزی کو کپڑے نہیں دیئے وہ جا کے خرید کے جلزی سے دے دے اللہ آپ کو عیدے نصیب کرے خوشیاں نصیب کرے اور بس یہی میری ویورز کے لئے دعا ہے کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں خوش رہیں عباد رہیں اور ہمیشہ ہی دعا کروں گی میں آپ کے لئے کہ ہمارے ملک پاکستان کے خوشحالی کے لئے دعا کروں گی اور ابھی ان کا خوڑا بھی میں نے صاف کرنا ہے آج کافی ان کا یہ چھوٹا سا جو ان کا گھر بنایا ہوا ہے کافی گندہ ہو چکا ہے کیونکہ ٹائم بہت کم ملتا ہے لیکن صفائی بہت ضروری ہے خوڑوں کی بھی اور یہ تو آج مجھے اس کے لئے ٹائم نکالنا ہے صفائی کا اور انشاءاللہ اچھا سا صاف کروں گی ان کا یہ سارا گھر دوسرے تیسرے دینے ویورز میں کرتی ہوں ان کی صفائی اور ماشاءاللہ بہت اچھے جانور آج کل تو یہ میری مرگیاں بہت اچھے اچھے انڈے دے رہی ہیں اور انڈا بھی بہت مہنگا ہو گیا پینتیس روپے کا کوئٹا میں دیسی اور دوسرا پچیس روپے کا مل رہا ہے فارمی انڈا ویورز میں کمرے میں آگئی ہوں سبان کے ساتھ کھیل دی ہوں اسے سرلائک کھلا رہی ہوں یہ سرلائک کھا لے اور موٹا شوٹا ہو جائے کیا ہو کیا بھئی سرلائک نہیں کھان شمو نہیں آتے بال پکڑ رہے ہیں میرے آپ کو شمو نہیں آتی آپ کو شمو نہیں آتی آپ تمہیں بال پکڑ رہے ہوں بال نہیں پکڑتے بڑوں کے یہ چھوٹے ہوتے ویورز ان کے ہاتھوں کو کنٹرول کرنا سکھانا چاہئے بچوں کو یہ پھر بڑے ہوں کے بھی بال پکڑتے ہیں ایسے خوش ہوتا ہے کہ آگے کرو بال آگے کرو بال آگے کرو بال میں نے بھی نہیں کرنے بال تجھے چھیدہ کر دوں گی بار بار کے چھیدہ کر دوں گی تجھے بار بار کے میں بہت بار ہوں گی تجھے بتا ہے تجھے چھیدہ کر دوں گی بال نہیں پکڑنے دوں گی تجھے میں بال نہیں پکڑنے دوں گی گندے بچے پکڑتی ہے ویورز اگر موں میں چھالے نکر رہے ہیں کسی بھی فرد کے گھر میں یا کسی ملنے والے کے تو اس کو بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ ایک چمچ کلونجی کا لے کے گرم پانی بوائل کر کے ایک گلاس اس میں ڈال کر تو موں کے غرارک کرے کولیاں کرے تو موں کے چھالے ختم ہو جائیں گے ویورز اور اپنا خیار رکھئے گا ویورز دیکھیں سبان اپنے ہاتھوں کو اسیس کرتا ہے یہ میرے ہی ہاتھ ہیں کیونکہ یہ سیون منت میں ہیں تو آپ دیکھیں کتنا گہرائی سے مشاہدہ کر رہا ہے اپنے ہاتھوں کا یہ آپ کی انگلیاں ہیں بیٹا جی اسی چھے اپنے ہاتھوں سے کھانا ہے میں بچے نے اور پھر انہی ہاتھوں سے بستے بیگ اٹھا کے وزنی وزنی سکول بھی جانا ہے پڑھنا بھی ہے اچھا سبان میں صحیح بتا رہی ہوں نا آپ کو کیسے ویورز دیکھتا ہے ماشاءاللہ اب نیند بھی اس کو آئی ہوئی ہے اس کو سلاتے ہیں اور اپنا خیار رکھئے گا ویورز اور میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اپنا ڈیروں خیار رکھئے گا میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا تینک یو اللہ حافظ کرو سبان چلو تالی بجا کے دکھا دو تالی 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 اللہ حافظ بھی بار ٹیک کیا